بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان اور افغانستان کا میچ اگر اتنا سنسنی خیص نہ ہوتا تو پاکستانیوں کو کیسے پتا چلتا کہ ان لوگوں کی اصلیت کیا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ جو آپ نے پاکستان اور افغانستان کے میچ کے دوران دیکھا تماشا ان افغانستان کے لوگوں کی جانب سے یہ پورا پری پلان تھا اس میں انگلین بھی شامل تھا اس میں انڈیا بھی شامل تھا یاد رکھئے انڈیا کی جب بات ہوتی ہے تو ان کی حکومت کی بات ہوتی ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کی اور ان کی خفیہ ایجنسی را کی بات ہوتی ہے جو کی اس پورے خطہ کو آگ لگانے میں سب سے زیادہ آگے ہوتی ہے یہ صورتحال پیدا کیسے ہوئی اور اس کا کیا پلان تھا دیکھئے پاکستان کی قوم پورے سٹیڈیم کے اندر جنرل آسیف غفور کے پوسٹرز لے کر جا رہی ہے ہم لوگ سرپرائز اور کیا کچھ نہیں لے کر جا رہے ہر جگہ پر سڑکوں پر ڈانس ہو رہا تھا نعرے لگ رہے تھے آئی ایس آئی زندہ بات جنرل باجوہ زندہ بات جنرل آسیف غفور زندہ بات آسیف غفور صاحب ایک سمبل بن چکے ہیں پوری دنیا کے لیے اور ان سے سب سے زیادہ انڈینز کے بعد اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو وہ افغانستان کے غدار ہیں کیونکہ انہوں نے دہشت گردی ختم کروانے کے لیے جس طرح فرنڈ سے لیڈ کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تو ظاہر سی بات ہے ایک پلان تو انہوں نے بنانا تھا کہ کیوں پاکستان کی قوم اپنی فوج سے محبت کرتی ہے دنیا میں کوئی ایسی انڈیا سے لے کر دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو اپنی فوج سے ان کے ڈی جی سے ان کے آئی ایس آئی کے چیز سے یا ان کے آرمی کے سپاہ سالار سے اس لیول پر محبت کرتی ہو جب مکی آرٹا نے بھاب ریاض کو کہا اور سرفراز نے کہا کہ آپ یہ میچ نہ کھیلو تو ان کا کہنا تھا کہ یہ تو دس دن بعد بھی ٹھیک نہیں ہونے والی تو میں یہ کھیلوں گا آپ اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ ملک کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پرواہ نہیں کرتے ٹوٹی انگلی سے اس بندے نے وکٹیں لی چھکا مارا چوکا مارا اور انڈ کے اوپر کس طرح پاکستان کو جتوایا اور یہ غدار افغانی جو انڈیا کی ایجنسیوں کی بیک پر تھے یہ میچ کے بعد آتے ہیں اور اماد وسیم اور وہاب ریاض کو مارنے کے لیے آئے آپ ذرا اندازہ کیجئے جو کوئی اور آرمی چیف یا سپاہ سالار یا ان کا سپوکس پرسن ہوتا تو پاکستانی قوم کو کہتا ہے کہ ان کو مارو یا کسی اور کو کہتا ہے جس طرح یہ افغانی ٹریٹ کرتے ہیں یا انڈیا آرمی ٹریٹ کرتے ہیں جنرل آسی قفور نے اس کے بعد ایک ویڈیو پوز کی اپنے ٹویٹر کے اوپر جس میں انہوں نے دکھایا کہ دیکھیں کس طرح پاکستانی آپ لوگ کو سپورٹ کرے ایک افغانی وہاں پر بے ہوش ہوا پڑا تھا یہ صورتحال کیسے ہوئی کبھی یہ لوگ جہازوں سے فری بلوچستان کبھی مسنگ پرسن یہ ساری صورتحال آپ سوچ سکتے ہیں کہ انگلینڈ کی انتظامیہ کے بغیر ہو جائے یعنی باہر سیکیورٹی کیا گری تھی پورا ورلڈ کپ یہاں پر ہے اور یہ افغانیستان کے گھنڈے دہشتگر جو ہیں آستین کے سامپ یہ لوگ آ کر ہم پر وار کرتے ہیں اب سمجھ آتی ہے جب اسرائیل کہتا ہے کہ یہ افغانیستان کے لوگ ہمارا وہی گمشدہ قبیلہ ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ بارہ قبیلوں میں گم گیا تھا تو ہم لوگ پہلے شاید یقین نہیں کرتے تھے کہ ایسا پوسیبل ہے لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ منظور پشتین کے جلسوں میں اسرائیل زندہ باد کے نعرے یہ جتنے بھی افغانی ہیں ان کا الحمدللہ ہمارے پشتون بھائیوں سے کوئی تعلق نہیں جس طرح ہمارے پشتون بھائیوں نے پاکستان میں جشن منایا ہمارے بلوچ بھائیوں نے جشن منایا راتوں کو وہ تو گھری نہیں گئے الحمدللہ جشن مناتے رہے اور ان افغانیوں کو ہمارے پشتون بھائیوں نے انگلین میں اچھا ٹھوکا لیکن ان لوگوں نے باز نہیں آئے خدا رہا ان کو ان سے دور رکھا کرے یہ نمک حرام لوگ ہیں آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو پوری افغانستان کی ٹیم ہے یہ افغان چیتاس کے نام سے پاکستان کا جو لوکل ٹورنمنٹ ہوتا تھا جس میں لاہور کراچے دوسری ٹیمیں تھیں کراچی ڈالفین ہو گئے یا کافی ساری اس میں یہ ایک ٹیم تھی افغان چیتاس ذرا دیکھیں یہ کہاں سے انہوں نے کرکٹ سیکھی اور پھر یہ کہاں پر گئے میں اب اپنی مہمان ٹیم کے کپتان محمد نبی سے ریکویسٹ کروں گا افغان چیتاس کے پھر آئیں ہم سے بات کریں آپ نے یہ کلپ دیکھا اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ پاکستان کی سٹیڈیونز میں کھیلیں یہ یہاں پلے بڑے ہم نے ان کو عزت دی ان کے جتنے لوگوں کے آئی ڈی کارڈز ہیں آپ پتہ کر لیں گے تو پاکستان ہی نکلیں گے یہ پوری ٹیم بین ہو سکتی ہے لیکن ہم لوگوں نے ان کو جانے دیا انہوں نے اپنی عمرے یعنی مثال کے طور پر راشد خان کی تیتیس چونتیس سال عمر اس نے اس وقت اٹھارہ انیس سال اپنی عمرے لکھوائی ہوئی ہے یہ ان لوگوں کی حالت ہے اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے خلاف زہر اگلا اب میچ کو دیکھیں تو گلبدین کا اس وقت اوور کرنا بنتا ہی نہیں تھا سمیل اللہ کے دو اوور پڑے ہوئے تھے لیکن صرف اس نفرت کے اندر گلبدین چونکہ آلیڈی ان کا کپتان کہہ چکا ہے کہ میری فیوریٹ ٹیم انڈیا ہے تو ان کا کپتان صرف آخری اوورہ میں اس لیے بالنگ کرنے کے لیے آئے کہ میں میچ جتوا کر پاکستان پر روب ڈال سکو یعنی یہ ان کے نفرت کا عالم ہے پاکستان کے خلاف ورنہ تو سپننرز آپ لگا دیتے تو کام ہو جاتا پاکستان کے خلاف انہوں نے جو کھیل کھیلا اس میں انڈیا پوری درہ ملوث تھا جس طرح ان کی نفرت کھل کر سامنے آئی اس طرح تو کبھی آپ اوورسیز پاکستانیوں سے جا کر پوچھیں آپ ہوترس میں جائے انڈینز کے وہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں لیکن ان کی دلوں میں نفرت اتنی زیادہ بھری ہے کیونکہ انڈیا نے ان کو پیسہ دیا ان کو ٹرینڈ کیا ان کو سب کچھ کیا لیکن ان کو تمیز نہیں سکھا سکے اور یہ آستین کے سامپ جن کو ہم نے پالا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر دھماکے کے پیچھے یہ افغانی نکلتے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے ان کا لحاظ کیا ان کو رکھا سب کچھ کیا اور آج حالت یہ ہے کہ انگلینڈ افغانستان اور انڈیا پورا مل کر پاکستان پر حاوی ہوئے تھے کہ پاکستان کے خلاف لڑائی کریں جہاز چل رہے تھے پوری طرح یہ گیم کھیلا گیا اور اس میں پورے یہ تمام لوگ خفیہ ایجنسیوں کے لوگ شامل تھے اور یہ تماشا پورا پری پلائن تیار تھا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں